ہم سلوہ زہیر ہیر سفائی ڈیریکٹر فرم اوری فلیم آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک بہت زبردستی چیز شیئر کرنے لگی ہوں اور وہ ہے اوری فلیم کا بیوٹی بوکس جو اس وقت ہماری رمضان سیل فلایر میں سیل پر اویلیبل ہے اور یہ مجھے بہت پسند ہے یہ میرے بہت کام آتا ہے کیونکہ میری تمام ڈیمو پروڈکٹس اس کے اندر آجاتی ہیں تمام میک اپ، فیشل کیٹ، ایسیسیری سارے چیز آجاتی ہیں سیف رہتی ہیں اس کے اندر اور اس میں سب چیزیں آجاتی ہیں تو کیری کرنا بھی بہت ایزی ہوتا ہے میں جہاں پر بھی جاتی ہوں سب مجھ سے ضرور پوچھتے ہیں کہ یہ آپ نے کہاں سے لیا تو میں انہیں بتاتی ہی میں نے اوری فلیم سے ون کیا تھا فائیٹ میمبرز بنانے پر ہمیں پورا سیٹ بیکس پا مل رہا تھا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ فلیم کا ہی ہے یہ اور اس کے کورڈن کلر کو بلکل بھی کچھ نہیں ہوا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل ٹھیک ہے اندر سے تھوڑا سا گندہ ہوگا کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں بہت رفلی یوز کر رہی ہوتی ہوں اچھا جی یہ سب سے پہلے اس کی میں یہ والی پاکٹ آپ کو دکھاتی ہیں سائیڈ پاکٹس ہیں اس میں بھی آپ اچھی خاصی سپیس ہیں میں نورملی اس کے اندر اپنی نیل پالشز رکھتی ہوں ساری اور ایک یہ پاکٹ ہے یہاں پر میں جو ہوں فیشل سپنجز رکھ دیتی ہوں ہیڈ بین رکھ دیتی ہوں تو اس طرح سے یہاں پر چیزیں آ جاتی ہیں آپ کچھ اور بھی رکھ سکتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوتے کہ مجھے پرفیوم رکھنا ہوتے میں یہاں سائیڈ پر رکھتی ہوں اب میں اس کو یہ سے اوپن کروں گی یہ اوپن کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پر دو پاکٹس ہیں یہ نیٹ لگی ہوئی ہے اس پر بہت اچھے زیپ اس کی بہت اچھی یہ نیٹ لگی ہوئے اس کا یہ سارٹن بہت اچھا ہے کہیں سے پھی نہی پھٹا ہے کہیں سے کچھ بھی نہیں ہوا ہے میں اس کو بہت زیادہ یوز کرتی ہوں اس کے باوجود اس کی ایک یہ پاکٹ ہے یہاں پر آپ براشز رکھ سکتے ہیں یا لپسٹکس رکھ سکتے ہیں میں نورملی یہاں پر لپسٹکس رکھتی ہوں کیونکہ میں پاس ہر رینج کی تقریباً سات اٹھ شیڈ زیادہ میں یہاں پر رکھتے تھا اچھا جی پھر یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے اگین یہ تھوڑے سے چوڑے ہیں تو یہاں پر کیا کہتے ہیں آئی شیڈو پیلٹ بھی آ جاتی ہیں یہاں پر میں فیس پاودر بھی رکھ دیتی کیونکہ اگر ان کو میں یہاں بیچ میں رکھ دوں تو آپ دیکھ سکتے اس کا حال کیا ہو گیا کیونکہ یہ ایسا ہوا ہے کہ کبھی کسی اور نے رکھ دیا یہاں پر اس طرح کی چیزیں رکھ دیں جس کی وجہ سے پاودر گر گیا بہرال تو یہ گندہ ہو گیا یہ واش ہو سکتا ہے اس کو واش کرنا ہے میں ون ٹائم کر چکی ہوں واش ہونے کے بعد بھی اس کو خوش نہیں ہوا احتیاط سے واش کریں ہینڈ واش کریں مشین میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کے بھی سپیس دیکھ سکتے ہیں اس میں آرام سے پورا پورا کلنزر آ جاتا ہے کرینز آ جاتی ہیں اس ماسک آ جاتا ہے ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں یہاں پر آپ فانڈیشنز وغیرہ رکھ سکتے ہیں یہ بہت امیزنگ اس کا سپیس ہے بہت یہ جوزفل ہے اس کے اندر میں چیزیں فٹ کر کے پکچر بھی لے کے دیکھ کر نیکوشش کروں گی مجھے ٹائم بل جائے تو ورنہ میں آپ کو یہ پورا شو کروا چکی ہوں یہ بہت امیزنگ چیز ہے آپ لوگ ضرور لیں یہ کیونکہ یہ آپ کے بہت کام آئے گا آپ اپنے چھوٹے بچوں سے اس کو سیف رکھ سکتی ہیں آپ کی چیزیں بکھری بھی نہیں ہوں گی کیونکہ اوری فلم بھی پڑھو چھوٹی چی ہوتی ہیں جنہیں پلیک اپ ہے وہ ادھر ادھر ہو سکتا ہے دھومنے میں پرابلم ہو سکتی ہے تو آپ اس کے اندر رکھ سکتے ہیں یہ بلکل سیف رہتا ہے اوپر اٹھا کے رکھ لیں چھوٹے بچے بھی نہیں خسیں گے اور آپ بہت آپ کا مینج رہے گا اس کے اندر یہ بہت زبردست بیوٹی کیس ہے اس کو ضرور بائے کریں آپ کو یہ بہت کام آئے گا اور یہ آپ اویلیبل ہے فور سیل میں تو بہت مشکل سے یہ win کیا تھا کیونکہ جب میں نے اس کو دیکھا تھا میں نے کہا تھا میں نے اسے چھوڑنا نہیں ہے میں نے اس کی ایفرٹ کی تھی 5 ویمبرز بنائے تھے 100 بونس پوائنٹ اور میں نے یہ پورا سیٹ win کیا تھا ایک کلچ تھا ایک ہنڈ بیک تھا اور ایک بیوٹی کیس تھا یہ تین چیزیں میرے پاس اس کیا تھیں اور so that's all thank you so much جائے ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کو ہو سکتا ہے ویٹ کر رہے ہوں کہ آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل پتا چل جائے so میں نے آپ کی مشکل آسان کر دی ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا مزید ویڈیوز کے لیے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں مجھے شیئر کریں ویڈیوز شیئر کریں کومنٹ کریں سجیشن دیں آپ مزید کونسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ میں تمام چیزیں پھر شیئر کروں گی مجھے اچھا لگتا ہے آپ کو گائٹ کرنا آپ لوگ کے ساتھ نئی چیزیں شیئر کرنا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ